شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے عزت عبی بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا ابو المنزد یہ ابو بن قاب رضی اللہ تعالیٰ نو کی کنیت ہے کیا تم جانتے ہو کہ کتاب اللہ کی کونسی آیت تمہارے پاس سب سے زیادہ عظمت والی ہے میں نے عرض کیا اللہ اور ان کے رسول ہی سب سے زیادہ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ پوچھا ابو المنزد کیا تم جانتے ہو کہ تمہارے پاس کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کونسی ہے میں نے عرض کیا آیات القرصی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مارا گویا اس جواب پر شعباز دی اور ارشاد فرمایا ابو المنزد تجھے علم مبارک ہو ایک روایت میں آیات القرصی کے بارے میں فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے اس آیت کی ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں جو عرش کے پائے کے پاس اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں عزت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر چیز کی کوئی چھوٹی ہوتی ہے جو سب سے اوپر اور بھالہ تر ہوتی ہے اور قرآن کریم کی چھوٹی سرح پکرا ہے اور اس میں ایک آیت ایسی ہے جو قرآن شریف کی ساری آیتوں کی سردار ہے وہ آیت القرصی ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام ربی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں آسمان سے کچھ کڑکا سنائی دیا انہوں نے سر اٹھایا اور کہا یہ آسمان کا ایک دروازہ کھلا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا اسے ایک فرشتہ اترا ہے یہ فرشتہ آج سے پہلے کبھی زمین پر نہیں آیا تھا اس فرشتہ نے حاضر خدمت ہو کر سلام کیا اور عرض کیا خوش خبریوں آپ کو دو نور دیے گئے ہیں جو آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے تھے ایک سورہ فاتحہ دوسرا سورہ بکرہ کی آخری دو آیات آپ ان میں سے جو جملہ بھی پڑھیں گے وہ آپ کو ملے گا یعنی اگر تعریفی جملہ ہیں تو تعریف کرنے کا ثواب ملے گا اور اگر دعا کا جملہ ہیں تو دعا کبھول کی جائے گی عزت نمان بن برشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا آسمان و زمین کی پیدائش سے دو ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے کتاب لکھی اس کتاب میں دو آیتیں نازل فرمائی جن پر اللہ تعالیٰ نے سورہ بکرہ کو ختم فرمایا یہ آیتیں جس مقام میں تین رات تک پڑھی جاتی ہیں شیطان اس کے نزدیک بھی نہیں آتا عزت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو شخص سورہ بکرہ کی آخری دو آیتیں کسی رات میں پڑھ لے تو یہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جائیں گے دو آیتوں کے کافی ہو جانے کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ ان کے پڑھنے والا اس رات ہر برائی سے محفوظ رہے گا دوسرا یہ کہ یہ دو آیتیں تحجد کے قائم مقام ہو جائیں گی ممنونYeah ممنون ممنون اکر ممنون موسیقی